موسیقی اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے کیسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور بہت آسان اور بہت ہی زیادہ مزے دار سی ریسیپی ہے یعنی جب کچھ روٹین کا کھانے کا دل نہ چاہے اور جھٹ پٹ سے کچھ پکانے کا دل چاہے تو بس اس طرح کی ریسیپی بنا لیں جو کہ بہت ہیلڈی بھی ہوگی اور بہت پسند بھی کی جائے گی جسے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک ویجیٹیبل پیزا ہے جس میں نہ آٹے کا استعمال ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ریس کرنے کے لئے یا اس میں کوئی بھی ایسے انگریڈینٹ استعمال کرتے ہیں جیسے کے بیکنگ پاودر اور اس طرح کی چیز جو ہیں وہ ایسٹ وغیرہ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے بلکہ آپ اس کو سمپل ایک کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ اس میں چیز کبھی استعمال ہوگا اور ویجیٹیبلز بھی ساری بہترین سی ہیں فریش ویجیٹیبلز تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے میں نے اپنے ریکوئرمنٹ کے مطابق تین انڈے لیے ہیں اور تین انڈوں کو جو ہے وہ میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں اور بیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مجھے ملک بھی ایڈ کروں گی میں ہاف کپ تقریباً اس میں ملک میں ایڈ کروں گی میں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی ہیلڈی ریسیپی ہے ایگ ہے جو کہ خود ہی ایک بہت جو ہے نیوٹرینٹس والی چیز ہے یعنی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ یہ ڈائٹ ہے یعنی کہ مکمل غیظہ ہے یہ تو ہاف کپ دودھ اس میں ایڈ کر دیں اور ہاف کپ دودھ کے ساتھ اسے بیٹ کر لیں گے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دودھ میں اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ویجیٹیبلز یوز کروں گی اور ویجیٹیبلز میرے پاس ہیں وہ ہیں گرین آنین ٹومیٹو ٹیماٹر ہیں میرے پاس اور جو وائٹ آنین ہیں گرین آنین کا جو پارٹ ہوتا ہے وائٹ آنین وہ بھی ہے میرے پاس کیپسی کم ہے میرے پاس اس کے علاوہ اس میں ہر دھنیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں ہری مرچے ہیں تھوڑی سی میں نے ٹیسٹ کے مطابق لی ہیں آپ کو چاہے جیسے بھی ٹیسٹ پسند ہو کم یا زیادہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مسالے کچھ زیادہ نہیں ہیں کٹی لال مرچے میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ بلکل فل لی ہیں اور اس کے علاوہ زیرہ پاودر لیا ہے میں نے کالے میچ پاودر لیا ہے میں نے اور نمک ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی میں اس میں مسالے یوز نہیں کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے وسس میں میں ویجیٹیبلز یوز کروں گی سب سے پہلے ہر دھنیا ہری مرچے اور مسالوں کے ساتھ ایک کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈوں میں اس کو اور انڈوں میں مکس کرنے کے بعد پھر اس ویجیٹیبل کو ہم انڈوں میں فولڈ کر دیں گے یعنی اسے ہم نے اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ فولڈ ہو جائیں انڈوں کے ساتھ جو انڈے کا مکسچر ہے کیونکہ نمک بھی ہے تو تھوڑی دیر میں اس میں جو ہے وہ سبزیوں کے ساتھ جو ہے پانی ریلیز ہوگا اور تھوڑے سی یہ سوفٹ ہو جائیں گی کیونکہ نمک کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پانی اس میں سے ریلیز ہونے لگ جائے کسی بھی اس طرح کی ویجیٹیبلز میں جب ہم نمک یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بس یہ سارے بہترین سے یہ ویجیٹیبلز کا جو ہے وہ ہمارے پاس مٹیریل تیار ہوا ہے اسے میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو انڈا اور دودھ کا مکسچر ہے وہ جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جائے گا جیسے یہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سوفٹ ہوں گی ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے بلکہ جسٹ اسے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے رکھیں گے اور اس کے بعد میرے پاس ہے آلو آلو جو ہے وہ میں نے تین درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں اور اس کو میں نے گول کاٹ لیا ہے راؤنڈ شیپ میں جیسے ہم چپس بناتے ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو کچھ سی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چپس کے شیپ میں جو ہے وہ کاٹ لیا ہے اور اس کو میں چار میں نے چمچے آئل کے لیے ہیں یعنی 4 ٹیبل سپون آئل ہے میرے پاس آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم بریک فاسٹ کے لیے اسے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بس اتنا ہی آئل یا گھی کا استعمال ہوگا تاکہ یہ ڈائٹ جو ہے وہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو جس میں کے ساری چیزیں موجود ہوں اور چاہیں تو اسے بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں مارجرین یا بٹر میں تھوڑا آئل اور تھوڑا سا مارجرین آپ اس میں یوز کر لیں اگر بریک فاسٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو تو بس اس میں مجھے آلو کو فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے جو ہاف ڈن ہو جائے تو اس آلو کو فرائی کرنے کے لیے میں جو ہے وہ فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھوں گی تاکہ آلو جو ہے وہ وہ بھی نہ ہو مطلب بہت زلی کلر بھی نہ اس میں آجائے اور کیونکہ آئل کم ہے تو بہت زلی کلر بھی نہ آجائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آلو کچھے بھی نہ رہ جائیں تو اس طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے کہ آلو پک بھی جائیں ہاف ڈن بھی ہو جائیں سوف بھی ہو جائیں اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا جو کلر آنا ہے وہ کلر بھی آجائے یہ دیکھئے تو بس اس کو آئل میں اسی طرح سے آپ پلٹتے رہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ دیکھیں اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے آلو جو ہے وہ فرائی ہونا شروع ہو گیا تقریبا ہاف ڈن آلو ہونے کے قریب ہیں تو بس اب جیسے ہی یہ آلو کا ہاف ڈن کا کام ہو جائے گا تو میں اس میں وہ تمام مٹیریل جو کہ میں نے انڈوں کے ساتھ جس کو فولڈ کیا تھا وہ سارے ویجیٹیبلز میں اس پر لگا دوں گی اور یہ دیکھئے یہ ساری ویجیٹیبلز میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کیونکہ میں نے اس کو تقریبا دس نٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھئے جو اس میں گرین آنین ہے کیپسکم ہے ٹومیٹو ہے سارے ہی پانی ریلیس کرنے والے جو ہیں وہ یہ ویجیٹیبلز ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس دودھ اور انڈا بھی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو لگانے کے بعد جو ہے وہ فلیم کو لو کیا تھا اور لو کرنے کے ساتھ ہی میں نے اس کو کور کر دیا تھا تو یہ سارا دیکھیں اب ایک بلکل بہت ہی فومی سا جو ہے وہ ایک ٹیکسچر آ رہا ہے اس میں یعنی یہ جیسے پیزا فومی سا ہوتا ہے نا مطلب اس کا جو پیزا کرسٹ ہے بلکل ایسے ہی جو ہے وہ یہ فومی سا ایک پراتھائی لائک یا پیزا لائک جو ہے وہ ایک چیز جہاں پر بن رہی ہے اب اسے میں پلٹ لوں گی اس کے لئے ایک پلٹ آپ اس کے اوپر لگا دیں فرائنگ پین پر اور اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے سائٹ کو چینج کرنا ہے پلٹ کے ساتھ اس کو پلٹ لیں گے اور سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں لو فلیم پر رکھا تھا لیکن چونکہ انڈا ہے ساتھ میں تو تھوڑا سا کلر نیچے کا زیادہ آ گیا ہے اب دوبارہ سے میں اسے پلٹ لگا کر اور اسے پھر دوبارہ سے اس کے سائٹ کو چینج کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سائز کو پکانے کے بعد چینج کر لیا اب کتنا اچھا سا کلر اس پہ آیا ہے بہت اچھا سا کلر بھی آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس پیزا ہے یہ ہمارا پک بھی گیا ہے اچھی طرح سے اور یہ تمام کام بہت ہی سوفٹ اور لو فلیم پر ہمیں کرنا ہے بہت فلیم کو ہائی نہیں کرنا بلکہ میڈیم بھی کیونکہ اس میں خیال رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ اس میں بہت زیادہ پکنے کا کام نہیں ہونا ہے بس اس ٹیم میں پکنے کا کام ہونا ہے کیونکہ آپ چاہیں تو اسے بیک بھی کر سکتے ہیں اگر اون میں آپ لگا دیں تو اسے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے لیکن میں تو ویڈاؤٹ اون بتا رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمیں جو فلیم ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اسپیشلی جب ہم اس پہ ویڈیٹیبلز لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انڈے بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں اب دیکھیں اس پہ میں نے چیز کو جو ہے وہ گریٹ نہیں کیا اس مرتبہ میں نے اس کو چیز کو ایسے ہی سلائسز کاٹ لیے تھے میرے پاس بلوک ہے موزرائلیا چیز کے تو میں نے اس کے بلوک سے جو ہے وہ سلائسز کاٹ لیے تھے کہ چیز جو ہے وہ اسی سٹیم میں میلٹ ہو جائے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اون میں بھی رکھ لیں اب اسے دیکھیں ہمارا یہ پیزا بہت ہی ٹیسٹی سا پیزا بغیر آٹے کے تیار ہیں ایک ویڈیٹیبل پیزا بہترین بریک فاسٹ کے لیے ہو یا سنیک کے طور پر آپ اس کو اس کرنا چاہیں یا ڈینر میں لائٹ لینا چاہیں تو بھی یہ دیکھیں کیونکہ اس میں نیوٹرینٹس بھی ہیں سارے کی سارے نریشمنٹس آپ کو اس میں ملیں گی اور بہت ہیلڈی ایک ڈائٹ ہوگی تمام ہی طرح سے اگر اسے دیکھا جائے تو سارے وائٹامینز منرلز اور تمام پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن کاربو ہائیڈریٹس بہت کم ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ ہیلڈی ہے کیونکہ اس میں آٹے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے پروٹینز اور وائٹامینز اس میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیزہ ہمارا تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت بہترین میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ